موسیقی 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 ہماری آج انتہاری خوشبختی ہے کہ عالمی اسلام کے ایک معروف عالم دین دائی اتحاد امت اتحاد پہن مسلمین کے بہت بڑے دائی جوڑنے والے ہیں اور خلاوں کو پر کرنے والے ہیں میری مراد شہن شاہ خطابت حضرت علامہ شہن شاہ حسین نقلی دامد برقاتوں منالیہ یونان کے مختصر دورے پر تشریف لائے اپنی بے پناہ مسروفیات سے وقت نکال کرتا میں یونان میں مسلمانوں کی طرف سے تمام برادری کی طرف سے اور یونان کے اہل سنت و جماد کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور شاملیر کہتا ہوں ماشاءاللہ اور آپ کی ان کامسوں کو جو وہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی اس کو بھی ہم خرادی عقیدت پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ سوشل ویڈیا پر ماشاءاللہ آپ کا بہت بھرک ہے ماشاءاللہ اور اس وقت سوشل ویڈیا معلومات کا ایک بہتری خزانہ ہے وہاں سے آپ ہر چیز ملتی ہے تارک ہوتا ہے اور میں جاپریہ آرگریزیشن یونان پینستیری مرکز کی انتظامیہ کو بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عزا خانہ گزار زینب کی انتظامیہ کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کا یونان کی سرزمین پر خصوص وہ جو ایک قریب ملک ہے یورپ کا ٹھیک ہے تو یہاں ایسی شخصیات کا وقت نکال کے آنا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے بہت بڑی ذرہ یہ بہت بڑی آپ کی شمکت ہے کیونکہ یہاں سے فلتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں جو آتا ہے وہ خانستان اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم لکھے جو انتفاق کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں حضور کی امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اچھا بس ایک بات کر کے میں یاد چاہتا ہوں کیونکہ میں ہائے نہیں ہونا چاہتا میں نے ایک آیت پڑھی رہے قرآن پاک کی سورہ احضاب کی بڑی معروف آیت ہے بچہ بچہ مسلمانوں کا اس آیت کو جانتا ہے اور اذبر ہے سب ہم اللہ پاک نے فرمائے اِنَّا مَاہَ وَمَلَانِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ تعالیٰ اس کے تمام پرشتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر درود بھی بیجا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو اور سلام بھی رسمن نہ پڑھا کرو وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ایسے پڑھا کرو جیسے پڑھنے کا حق ہے یعنی حق درود پڑھو تب بھی حق ادا کرو اور میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو تب بھی حق ادا کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا درود بڑھنے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے تو فرمایا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو پورا پڑھو جب مجھ پر درود پڑھا کرو تو پورا پڑھا کرو پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی پورا درود کونسا ہے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اور درمیان سے میری آن کو نکال دیتے ہو مجھ پر درود پڑھتے ہو صل اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا وہ مکمل درود نہیں تھا وہ کامل درود نہیں ہوتا حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا نہ کس نہ مکمل درود نہ پڑھا کرو میرے امتیوں جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو مجھ پر کامل اور مکمل درود پڑھا کرو تو مجھ پر درود کامل درود کیسے ہوتا ہے فرمایا جب تم میرے ساتھ میری آن کو شریف کر لیتے ہو تو پھر درود تمہارا کامل اور مکمل درود پڑھا کرو آشاءاللہ آشاءاللہ اور آج حضرت علامہ صاحب کے آنے کی برکت کی ہوئی کہ حضرت علامہ صاحب یہ بلکل حمسائے ہیں یہ بلکل چاند قدموں کے فاصلے پارک مسجد ہے آہل سنت مجمع کی جامعہ مسجد سبینہ پانجتان پا سبینہ پانجتان پا حضرت علامہ صاحب میری اہل نیب کی مثال کشتی نو کی طرح ہے جو کشتی نو میں آگیا تھا وہ اللہ کے عذاب اور طفان سے بچ گیا اسی طرح جو میری اہلِ بیدی محبت کی کشتی میں آگیا وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو ہم سائے ہیں آج آپ یعنے کی مرکت یہ ہوئی آپ کی تعلیم کی مرکت یہ ہوئی آج جب میں یہاں پہنچا تھا ہمیں آپ کا انتظار تھا کہ نوازیں رہو پڑے گئے لیکن آپ کے لیٹے ہونے کی وجہ سے سب آئینے امام بارگاور میں خصوصاً جناب ہمارے محترم کہنے لگے کہ آپ آج آپ یہاں جماعتہاں پہ بھائیں آج آپ سب خبین کی نواز پڑے گئے جیسی ہو جیسے دیر سے آئے ہو اللہ کیسے تشکی مرمائی آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار آئینے میں نے آپ کو موقع بھی آگیا لیکن ماشاءاللہ علامہ صاحب نے رات کو جو ذکر کیا کہ بھائی میں خود بھی باجامات نماز پڑھتا ہوں آئیل سنت کے پیچھے تو لہٰذا میں نے آج ہی عمل کا بات دیا آج یہ بہت اچھی بات ہے لیکن آگے کھڑا ہونا بھی یہ حوصلے کی بات اس لیے اس لیے کہ جو پیچھے نہیں پڑھنے دیتے وہ آگے پڑھانے بھی نہیں دیتے ہم آگے پڑھانے کے بات کیا ایسی کچھ بات نہیں ہے الحمدللہ میرا تحریک میں جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے میں عزو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد قاہر القادر ان کا ماننے والا ہوں ان کا نوکر ہوں ان کا غلام ہوں ان کا گدا ہوں بچپن سے اور ہمیں انہوں نے بچپن سے سکھائے یہ ہے بیٹا ملانا ہے جلانا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی میری اور آپ کی حاضری اللہ کبول فرمائے اور آج انشاءاللہ ہم مزید حضرت علامہ صاحب کی زبان سے کچھ سے گوھر نایاب سنیں گے تاکہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے وہ اچھے ہیں مزید حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 شبنا ہے اور جشن بھی ہے آج تو میرا دل ہے کی چار ستریں پنجابی آلوان کی ہے جسم اللہ کی سوڑے چاندوں مرشان تے تو ہی تازیب تے زیادہ دے جانا اگر ہی سی اردو بچ کری ہے تو چاند بستا جسم اللہ دس ہو لیکن پنجابی دبان بھی ہے ماما جسم اللہ اگر ساڑی ہمارے دیویویوانیوں نے میرا چاندیں ہمتے ناسل مدری صاحبی ہیں میرا چاندے آدن ہیں نا ہی سونے چاند کوکیڑا چاندیں ہی سونے چاند کو عرشان دے تو ہی تا زیب تے زین آدن جڑا چین ونیندہ آلم بچ او سخدے چین دا چین آدن ہن چار محمد چار علی دو حسن بھی ہن وے آلم بچ زندے اپنے گھر دے جو ملیہ نہیں ہوں نور کو صرف امسائن آدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اس آیت پیدا دیں رستر خان معرفت کچھ ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں طغرا کروا کر فریم بنوا کر گھروں میں لگانے کی ضرورت ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جنہیں فریم کروا کر گھروں میں لگانے کی ضرورت ہیں تاکہ آتے جاتے ہماری نگاہ اس پر پڑے اور ہمارے روئیت مجھے جائیں اسلام خلیوں کا نام نہیں ہے اسلام روئیوں کا نام ہے یہ جو اس وقت میں کپڑے پہلے بیٹھا ہوں یہ ایک کھلی آیا شرار ڈاکٹر حضرات بھی ایک سپیر پوٹ پہنتے ہیں مگیل حضرات بھی ایک کالا کوٹ پہنتے ہیں ماشاءاللہ یہ پولیس پین بھی کونہ کوئی دریس ضرور پہنتا ہے ہر ایک شعبے کا ایک لباس ہوتا ہے جس سے پہچھانا جاتا ہے کہ یہ ہے کون تو ہم شناخت کے ذریعہ تو اپناتے ہیں اس لباس کو اس لباس کے ذریعہ شناخت بناتے ہیں اس لباس کے تو کپڑے ہی نہیں اس لباس نے کہتا ہے پینشٹ نہیں پہلو کچھا بنیان نہیں پہلو اس لباس نے کہتا ہے ہیا بچاؤ جو چاہو ہے مہا لہا لہا